بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آپ دیکھ رہے ہیں جنرل گوکنگوٹ سادیا اچانک سے مہمان آ جائیں یا افتاری میں بہت کم وقت ہے اور آپ کو سموسے لپیٹنا ان کو بنانا بہت مشکل لگتا ہے تو جھٹ پٹ آسان سی یہ ریسپی بنائیں ذائقہ وہی ہوگا لیکن سٹائل ذرا دوسرا یعنی کہ پوٹیٹو پاکٹ سموسا بنائیں بنانے میں انتہائی آسان اور جھٹ پٹ ریڈی ہو جانے سموسا تو میں بتاتی ہوں آپ کو تمام ٹپس اور ٹرکس اور یہ آسان سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ بنائیں گے یہ میں نے دو آلو لیے تھے تقریبا اور ان کو میں نے بوائل کر کے دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے ہاتھوں سے اس طرح سے کیا ہے تاکہ اس کے بیچ میں چنکس باقی رہیں جو کہ بہت اچھے لگتے ہیں یہ دو انڈے ہیں جن کو میں نے بوائل کر کے اس طرح ان کی کٹنگ کری ہے اور یہ ہرہ دھنیا مٹھی بھر کے ہرہ دھنیا اور ہری مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کا حساب سے ڈالیں سپائسز میں اس میں جائے گا یہ ون ٹی سپون چاٹ کا مسالہ ون ٹی سپون دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون چلی فلیکس ون ٹی سپون زیرہ اور یہ ہاف ٹی سپون بلیک پیک کر اب ان تمام چیزوں کو میں اچھے طریقے سے مکس اپ کر لوں گی یہ سیمپل سی جو بنتی ہے فیلنگ اس کا ٹیسٹ سب سے الگ ہوتا ہے تو میں نے چاہتی ہی تو میں آپ کو دوسرے طریقے سے بھی بنانا بتا سکتی تھی لیکن جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ لا جواب ہے تو اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا تو یہ مکس اپ ہو گیا ہے میں اب آپ کو بتاتی ہوں کی سموسے کیس طرح بنانے بسم اللہ الرحیم تو دیکھیں میں نے تقریباً ٹری ٹی بل سپون میادہ لیا ہے اور اب ہم اس کی سلری بنائیں گے ایسی کہ جس کو ہم اپنی لئی کے طور پر یوز کریں گے اور اس سے ہمارے تاکہ سموسے جو ہیں وہ کھلے نا اب جب ہم اس کی لئی بنا کے ہم لگاتے ہیں تو سموسے بہت اچھے طریقے سے جو ہیں بنتے ہیں اور وہ کھلتے بھی نہیں ہیں تو میں اس کی اچھی سی لمس فریس لڑی بناتی ہیں یہ دیکھیں یہ بن کے ریڈی ہے تو آئے میں اب آپ کو سموسہ بنانا دکھاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں پر اس طرح سے یہ اپنی گلو لگائیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر یہ فیلنگ رکھوں گی یہ دیکھیں جتنی بھی آپ نے رکھنے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طرح سے یوں بند کریں گے اور یہاں پر لگائیں گے ہم اس طرح سے اور یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طرح سے یہاں سے یوں پلٹیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں ہم اس کو اس طرح سے بند کریں گے اب ہم یہاں پر لگائیں گے تھوڑی سی گلو اور یہ دیکھیں اب ہم اس کو یہاں لگائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ادھر سے ہم اس کو اس طرح سے بند کرنے کے بعد اس کو ہم اس کے اوپر اس طرح سے بند کریں گے تاکہ ہماری پاکٹ جو ہے وہ چاروں طرف سے سیل بند ہو جائے دیکھیں اس طرح سے ہم بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم بنائیں گے اور میں آپ کو تمام بنا کے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تمام پاکٹس ریڈی ہیں اب میں آپ کو ان کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں اوائل بہت زیادہ تیز گرم نہیں کرنا نارمل سا اوائل رکھنا اور ایک ایک کر کے میں اس میں یہ ایڈ کروں گی اور اب ہم ان کو دونوں طرف سے بہت اچھے طریقے سے فرائے کر لیں تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کیجئے بیل آئیکن کو آل پر کر کے ضرور پرس کیا کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملیں تو اب اس کو ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ ایک سائٹ سے پکنے دیں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم پلٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں تقریباً اس کو ڈیڑھ منٹ ہو گیا اب ہم ان کو پلٹ دیں گے آرام سے پلٹ دیجئے یہ دیکھیں ایک طرف سے ہلکے ہلکے سے براؤن ہو گئے فلیم کو آپ نے بالکل نارمل رکھنا ہے لہ فلیم پر اس کو بنانا ہے بہت ہائی فلیم پر اس کو نہیں ریڈی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں یہ دونوں طرف سے اچھے طریقے سے جو ہیں فرائی ہو رہے ہیں تو بس اب اس کو میں تھوڑا سا اور فرائی کروں گی پھر میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے لکھاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں دونوں طرف سے اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں تقریب انہیں چھے سے سات منٹ لگیں تو یہ دیکھیں یہ بن کے ریڈی ہے میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے لکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں بیورز زبردست ٹویٹو پاکٹ ساموسہ بن کے ریڈی ہے جو دیکھنے میں تو خوبصورت ہے ہی کھانے میں بھی بہت مزید آر ہے آپ ان کو بنائیں یقیناً آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے جھٹ پر ٹریڈی ہو جانے والی ریسپی یقیناً آپ کی فیملی کا دل جیت لے گی تو بیورز میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کیجئے جاتے جاتے سبسکرائب کرنا تو بندہ ہے ملتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ریسپی میں اللہ حافظ